موسیقی موسیقی خواتین کے حق میں ایک قانون پاس کیا گیا جس کے تحت موجل کی صورت میں خواتین کو 50% اور غیر موجل کی 25% حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ فل فلیج واپس کرتی تھی اس وجہ سے وہ کھلا یا طلاق کی سائٹ پر نہیں آتی ہوتی تھی یہ بتائیں کہ طلاق مثلا ایک مرد اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو اس میں کیا سمجھتی ہیں کہ لڑکی کی زیادہ غلطی ہوتی ہے یا کہ اس مرد کی ہوتی ہے سر میرے نزدیک اس میں دونوں پارٹیز کا برابر کا حصہ ہے یعنی اگر عورت برداشت نہیں کرتی تو مرد بھی برداشت نہیں کر رہا زرہ زرہ سی بات پہ حالات کی تلخیوں کی طرف جانا اور فوراں ہی عدالتوں میں پہنچ جانا اس کا ثبوت ہے کہ آپ میں پوہت برداشت نہیں ہے آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے نہ آپ میں صبر ہے نہ پیشنس ہے اور نہ ہی آپ ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں انڈرسٹینڈ کی بھی کمی ہے اور پلس جو ہے آپ کے حالات و واقعات بھی کچھ اس طرح ہو گیا عظمت کرنے والی جو خواتین ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ گھر کو آسانی سے چلا لیتی ہیں ورکنگ لیٹی ڈیڈی دیکھیں ہم دونوں طرف کو کر رہے ہیں WKLVB اور پلس ڈبل محنت کر رہی ہیں اپنے پروفیشن کو بھی ٹائم دے رہی ہیں اور گھر کو بھی ٹائم دے رہی ہیں اور اگر کوئی ان کے فیملی میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو میرے حال سے وہ برداشت کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں دونوں طرف سے اپنی جاپ کو بچانے کے لیے بھی اور اپنی گریلو لائف کو بچانے کے لیے بھی اچھا میڈے بھی اپنا ہے کہ خلق کی جو شرعہ موجودہ وہ آپ کے اندازے کے مطابق کتنے فیصد ہے سر میرے اندازے کے مطابق تو میں آگے یہی بات کر رہی تھی کہ سکسٹی پرسنٹ سے ابو ہے کیونکہ دن با دن اس میں اضافہ ہی ہوا جا رہا ہے کمی نہیں ہو رہی تو آپ کے پاس زیادہ کس قسم کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر کھلائی کے کیسز آتے ہیں کیونکہ لیڈی کو دیکھ کے وہ یہ ہے کہ سمجھتی ہیں کہ یہ لیڈی ہے تو ہمارے مسائل زیادہ اچھ سے سمجھ سکیں گی ویسے موسٹلی جو ہے براست اور خلا کے کیسز ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں خواتین کو کیا میسج دیں گی خواتین کو میں یہ میسج دوں گی کہ زندگی صرف ایک ہی بار ملتی ہے اگر والدین آپ کے حق میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ بہت بہترین فیصلہ ہوگی یا کسی سے انسپائر ہوگی اپنی لائف کو ڈسٹ اپ کرے تو بہتر یہ ہی ہے کہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں اور زندگی کو جتنے اچھے طریقے سے گزارنے کے مشورے آپ کے والدین آپ کو دیں گے کوئی بھی نہیں دے سکتا تینکیو میرا نام چودری سعید بن شفیق ہے میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں اور راولپینڈی اسلامباد میں پریکٹس کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیئے صاحب یہ بتائیں کہ طلاق کی شرع کتنے فیصد ہے ابھی موجودہ جو جاری ہے موجودہ جی طلاق کی شرع بہت زیادہ کم ہو گئی ہے طلاق کی شرع کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو قوانین اب بنا دی گئے ہیں وہ زیادہ عورتوں کی فیور میں ہیں اسی وجہ سے عورت چونکہ سٹرانگ ہو گئی ہے قانون کے حساب سے لگلی پوائنٹ آف یو سے لگل پوائنٹ آف یو سے تو خلا کی شرع میں کافی اضافہ ہو گیا ہے طلاق اور خلا کو اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو طلاق کی شرع اگر پانچ پرسنٹ ہوگی تو خلا کی پرسنٹیج یا شرع آپ اس کو تھرٹی فائف تو فورٹی پرسنٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو زیادہ جو شادیاں ختم ہو رہی ہیں ڈیزولویشن آف میرجز جسے ہم کہتے ہیں وہ زیادہ خلا کی وجہ سے ہو رہی ہیں طلاق کی وجہ سے بہت کام ہو رہی ہیں کہ مرد غلطی پر ہوتا ہے یا کہ عورت غلطی پر ہوتی ہے دیکھیں جی طلاق کی صورت میں طلاق ہو یا خلا ہو غلطی کبھی بھی کسی ایک سائٹ سے نہیں ہوتی غلطی زیادہ تر دونوں سائٹوں سے ہی ہوتی ہے ہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ زیادہ غلطی کس کی ہے اور کم غلطی کس کی ہے ایک چیز کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شادی کے بعد آپ عورت کو اور اس کے خاون کو الگ کر دیں اور ان کو اپنے معاملات زندگی کو الیدگی سے چلانے کا موقع دیں تو شاید طلاق اور خلا دونوں کی شراب بہت کم ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں یوں ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا جو ہے وہ سوشل سیٹپ ایسا ہے جو اچھا ہے غلط نہیں ہے لیکن اب اس میں خرابیاں یہ آ گئی ہیں کہ مرد اور عورت کے گھر میں عورت کے گھر والے بھی انٹرفیرنس کرتے ہیں مداخلت کرتے ہیں مرد کے گھر والے بھی مداخلت کرتے ہیں تو زیادہ دور جو شادیاں ختم ہوتی ہیں جو خلا ہوتی ہے طلاق ہوتی ہے یہ فیملی ڈسپیوٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں مرد اور عورت کے مسائل کم ہوتے ہیں ان کی فیملیوں کے مسائل بیچ میں زیادہ آ جاتے ہیں اور پھر آخر میں جا کے وہ انا کے مسئلے بن جاتے ہیں پھر خاندان کی عزت کی بات چلنی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے یا خلا ہو جاتی ہے اب اس میں طلاق اور خلا کی صورت میں مرد اور عورت تو سفر کریں گے ہی کریں گے جو سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں وہ ان کے بچے سفر کرتے ہیں ہنرڈ پرسنٹ میں سے ہم دیکھیں تو طلاق کی جو پرسنٹیج ہوگی وہ راؤنڈ آباؤٹ ابھی فائف پرسنٹ رہ گئی ہے اور خلا کی اگر بات کریں تو خلا بہت ہائی ریٹ جا رہا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورٹی پرسنٹ پر اسٹم جا رہی ہے تو خلا کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہو گئی ہے دیکھیں جی حکمہر کے حوالے سے حکمہر دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ حکمہر ہوتا ہے جو موجل ہوتا ہے جو شادی کے وقت ہی ادا کر دیا جاتا ہے دوسرا حکمہر ہوتا ہے اندل طلب جو کہ جب اس کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے تیسرا حکمہر ہوتا ہے غیر موجل جو کہ اس ٹائم پہ کیا جائے گا جب شادی ختم ہو جائے گی یہ خلا کی صورت میں طلاق کی صورت میں بھی یہ ادا کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کی اقسام کے حوالے سے حکمہر کی اب اگر طلاق ہو جاتی ہے فرض کیا طلاق کی صورت میں مرد کو حکمہر پورا ادا کرنا ہوگا اگر اس نے ادا نہیں کیا ہوا تو لیکن خلا کی صورت میں اس کی پرسنٹیج ہو جاتی ہے پھر ویسے تو شرعی اعتبار سے تو یہی تھا کہ پورا ادا کیا جاتا تھا پورا واپس کرتی تھی عورت جو اسے ادا ہو چکا ہوتا تھا وہ اسے سرنڈر کرنا ہوتا تھا لیکن اب جو پریکٹس ہمارے ہاں چل رہی ہے یہ اگر اسے ادا ہو چکا ہے حکمہر تو ٹرنٹی فائف پرسنٹ اس نے خواند کو واپس کرنا ہوتا ہے اچھا آخر میں وکیل صاحب مردوں کو کوئی ایسا اچھا اچھا کوئی پیغام دیں کہ جس میں چلیں کسی ہاتھ تک کوئی شرعہ اس کی کم ہو جائے دیکھیں جی ارز یہ ہے میں نے پہلے بھی بات کی کہ تالی دونوں آتھوں سے بچتی ہے صرف مردوں کی گلتی نہیں ہوتی گلتی مرد کی بھی ہوتی ہے عورت کی بھی ہوتی ہے اور ان کے خاندان والوں کی بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو خاندان والوں کو چاہیے کہ اب انہوں نے اگر ان کی شادی کر دیا تو اب انہیں آزاد کر دیں انہیں اپنی زندگی گزارنے دیں انہیں اپنے معاملات کو خود حل کرنے دیں ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں یہ ہے کہ موبائل کا استعمال اگر مرد اور عورت دونوں کم کر دیں گے تو یہ پرسنٹیج خود بخود نیچے آ جائے گی ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے نہ کہ جو ہے وہ اس کو آہ موبائل کو وقت دیں کیونکہ زیادہ جو دیکھا گیا ہے کہ موبائل کی وجہ سے یہ معاملات زیادہ بگڑیں ہیں موبائل نے کافی زیادہ جو ہے وہ خاندانوں میں بھی مسائل پیدا کی ہیں موبائل نے نہ صرف میاں بی بی کا درمیان معاملات خراب کی ہیں بلکہ بچوں کو اپنے والدین سے بھی دور کر دی ہے تو یہ چیز جتنی کم ہوگی اتنے جو ہے وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے شکریہ